ستہ کی سیاست کی طلنا اگر کسی کھیل سے کرنی ہو تو اس کھیل کا نام شترنج ہوتا ہے سیاست کی ہر چال شترنج کی شے اور مات کے ترچ پر ہوتی ہے لیکن آج ہم آپ کو پنجاب کی سیاست میں چل رہی پتنگ بازی کی کہانی سے روبرو کر آ رہے ہیں یقین مانیے پنجاب کی سیاست میں آج کل جو چل رہا ہے اسے صرف اور صرف پتنگ بازی کے پیترے بازی سے ہی سمجھا جا سکتا ہے پنجاب میں ستہ کی پتنگ کی دور کس کے ہاتھ میں ہیں؟ سوال یہ بہت مہتپون ہیں سونیا غاندی کے ہاتھ میں، راہل غاندی کے ہاتھ میں یا کیپٹن امرنڈر سنگھ یا پھر نفجو سنگھ سدو کے ہاتھ میں یہ سوال اس لیے کیونکہ سدو کی جو پتنگ پنجاب کی سیاست میں آسمانی اڑان بھر رہی ہے اس کی دور ظاہر ہے کانگریس آلہ کمان یعنی آپچارک طور پر سونیا غاندی کے ہاتھ میں ہے ہوا میں اڑتی ہے اس پتنگ کو نیچے سے دیکھنے پر کم سے کم ایسا ہی لگتا ہے خاص طور سے جو کل جو فیصلہ ہوا ہے اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ سونیا غاندی نے ایک طریقے سے پنجاب کی پوری کمان نفجو سنگھ سدو کے ہاتھ میں دے دی ہے لیکن اب دوسری تصویر دیکھتے ہیں اور دوسری تصویر جو دیکھتے ہیں اس میں پھر آپ کو حالات بدلے ہوئے نظر آئیں گے نفجو سنگھ سدو کو پنجاب کانگریس کا نیا ادھیاکش نیوکت کیا گیا ہے یہ قریب 24 گھنٹے پرانی گھٹنا ہے سدو کے ساتھ ہی سنگت سنگھ گل جیان سکویندر سنگھ ڈینی کلجیت سنگھ ناغرہ پون گوہل کو پنجاب کانگریس کا کارے کاری ادھیاکش بنایا گیا ہے یعنی پنجاب کانگریس کے نئے کیپٹن نفجو سنگھ سدو کے ہاتھ میں چار کارے کاری ادھیاکشوں کی دور ہے یہ آپ کو اس تصویر کے ذریعے سمجھ میں آ رہا ہوگا لیکن کیا واقعی ایسا ہے اصل میں جب آپ پوری طریقے سے کانگریس کی سیاست کو سمجھیں گے تو اوپری طور پر دیکھنے میں تو یہی لگ رہا ہے کہ پنجاب کانگریس کی کمان اب سدو کے ہاتھ میں ہے لیکن ایسا ہے یہ اب آپ کو ایک اور تصویر کے ذریعے سمجھاتے ہیں اور مجھے لگتا جب اس تصویر کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کیونکہ نفجو سنگھ سدو کو پردیش ادھیاکش بنا کر راہل گاندھی نے پنجاب کانگریس کی دور اصل میں اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے کیپٹن جیسے مجبوط نیتہ کی جگہ سدو کو کمان دے کر راہل گاندھی اب دلی سے پنجاب کانگریس کی راجنیتی کے پیچ لڑانے کی تیاری میں ہیں سدو ہی نہیں ان کے ساتھ کاریکاریہ دکش بنایا گیا سبھی نیتہ بھی راہل گاندھی کے قریبی ہیں یعنی پنجاب کانگریس کی پولٹیکس اب چنڈگر سے نہیں دلی سے تیہ ہوگی اب پنجاب میں کانگریس کے فیصلے کیپٹن نہیں راہل گاندھی کریں گے اور وہ بھی نفجو سنگھ سدو کے ذریعے پنجاب میں کانگریس کا دیکش بنایا جانے کے بعد نفجو سنگھ سدو کا جشن اب ایک ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ انہیں اپنے کانگریسی ہونے کا پوراتن سبوت دینا پڑا مہز بارہ گھنٹے میں ہی سدو نے دنیا کو وہ بتایا جو رات اب تک انہوں نے اپنے سینے میں دبائے رکھا تھا سدو خود کو پشتینی کانگریس ثابت کرنے کی کوشش میں جھٹے سدو کو پنجاب کانگریس کی باگ دور تو مل گئی لیکن ستہ کی دور اصل میں کسی اور کے ہاتھ ہو گی دیکھنے میں بھلی ایسا لگ رہا ہو کہ نفجو سنگھ سدو اور کیپٹن عمرندر سنگھ کی لڑائی میں جیت سدو کھیمے کی ہوئی ہے لیکن اس پورے گھٹنا کرم میں اگر کوئی وینر ہے تو وہ ہیں راحل گاندھی جو کی بڑی ہی چطرائی کے ساتھ اپنے چار قریبی نتاؤں کو نفجو سنگھ سدو کے آس پاس بٹھانے اور کارے کاری ادھیاکش بنانے میں کامیاب رہے ہیں ایسا کر کے راحل گاندھی نے یہ سنشت کر دیا ہے کہ نفجو سنگھ سدو زیادہ پاورفل نہ ہو سکے اور وہ جو بھی قدم پنجاب کانگریس کو لے کر اٹھائیں اس کی پل پل کی جانکاری راحل گاندھی تک پہنچ دی رہے پنجاب کانگریس کے کارے کارے کاری ادھیاکش بنائے گئے پون گویل راحل گاندھی کے قریبی ہیں دوسرے کارے کاری ادھیاکش سکھوندر سنگھ ڈینی ماجہ علاقے کے بڑے دلیت نیتا ہیں ان کے پتا سردول سنگھ پنجاب کے منطری رہے ہیں پورا پریوار گاندھی پریوار کا قریبی ہے کارے کاری ادھیاکش کلجیت ناغرہ فوتے گر ساہب سے ودایق ہیں یہ بھی راحل گاندھی کے قریبی ہیں سنگت سنگھ گل جیہ دو آبا علاقے کے OBC نیتا ہیں یہ اکلوتے کارے کاری ادھیاکش ہیں جو سدھو کے قریبی ہیں ادھیاکش سدھو اور ان کے ساتھ کارے کاری ادھیاکش بنایا گیا کسی بھی نیتا کا نہ تو پنجاب میں بڑا جنادھار ہے اور نہ ہی ویدھائکوں کا سمرتھن نفجو سنگھ سدھو کے ساتھ ایکٹنگ پریزیڈنٹس لگائے ہیں جو بھی کارے کاری ادھیاکش لگائے گئے ہیں وہ بلکل نئے ہیں ایک طرح سے خاص کر اگر ہم پاون گویل کی بات کریں تو کل گوگل بھی ہوا ہے کافی زیادہ اس پہ ایک دو لوگ ایسے بھی ہیں جس طرح سے اگر ناغرہ کی بات کریں تو وہ شاید راحل گاندھی بریگیڈ سے آتے ہیں پر باوجود اس کے کیاپٹن کو کہیں نہ کہیں اور ان کی بریگیڈ کو کہیں نہ کہیں سائیڈ پہ ضرور رکھا گیا پنجاب کانگریس میں کورسی کی لڑائی میں کیاپٹن امریندر سنگھ سدھو کے ساتھ اپنے سمرتھک نیتاؤں کو کاریکاری ادھاکش بنوانا چاہتے تھے کیپٹن کی پسند منیش دیواری ویجے اندر سنگلہ اور راج کمار بیرکہ تھے کیپٹن اپنے سمرتھک کاریکاری ادھاکشوں کے ذریعے سنگٹھن کے فیصلوں میں دخل رکھنا چاہتے تھے لیکن راحل گاندھی نے پنجاب کی پولیٹکس پر اپنی پکڑ مضبوط کرنے کے لیے سدھو کو چنا اور ان کے ساتھ اپنے سمرتھک کو کاریکاری ادھاکش بنایا کانگرس کے نیتا آلہ کمان کے اس فیصلے کا بچاؤ کر رہی ہیں کانگرس پارٹی کوئی بھی راج نیتک پارٹی ہے جو اپنے پردھان کو مان کر نہیں چلتی وہ پارٹی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہم اپنے پردھان کو مان کر چل رہے ہیں جو انہوں نے ڈیسیجن کیا وہ ہی رہے گا دیکھو اچھا فیصلہ ہے اور ہمیں اور محنت کرنے کی ضرورت ہوگی کام تو کرنا پڑے گا سب کو کام کرنا پڑے گا یہ کسی ایک کا ایشو نہیں ہے پورے پنجاب کا ایشو ہے اور میرا خیال ہے ہم سب کو مل کے کام کرنا سارے مل بیٹھ کے ہم سب ایک ہی ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں ہم سب ایک ہی ہیں بچار تھوڑے بہت الگ لگ ہیں پر وہ بھی ہم لوگ بیٹھ کے سولپ کرنا سنگٹھن میں بدلاؤ پر کانگرس آلہ کمان نے پنجاب میں کیپٹن کا قد چھوٹا کیا ہے لیکن قد سددو کا بڑا ہو ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ سددو پنجاب میں کیپٹن جیسے جنادھار والے نیتا نہیں ہیں اور نہ ہی سددو کے ساتھ تیناب کی گئی ٹیم ہی بڑا جنادھار رکھتی ہے ایسے میں صاف ہے کہ پنجاب کی پولٹکس اب دلی سے چلے گی سددو کو ہر فیصلے کے لیے دلی دربار میں دونڈ لگانی ہوگی چنڈگر سے محط ملوترا کے ساتھ بیرو ریپورٹ تو اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ پنجاب کانگریس میں اصل بدلاؤ کیا ہوا ہے آپ کو ایک بار پھر پنجاب کانگریس کے شکتی سنتولن کی ڈیٹیل بتاتے ہیں پنجاب کانگریس کی سو فیصلی ستہ میں سے نفجو سنگھ سددو کے پاس بیس فیصلی سنگت سنگھ گلجیان کے پاس بیس فیصلی سکویندر سنگھ ڈینی کے پاس میں بیس فیصلی کلجید سنگھ ناغرہ کے پاس میں بیس فیصلی اور پاون گویل کے پاس بیس فیصلی ستہ ہے یعنی سب برابر برابر ہیں ان پانچوں نتاؤں میں سے تین راہل گاندھی کے بے حد قریبی ہیں یعنی پنجاب میں کانگریس سنگتھن کی ساٹھ فیصلی طاقت سیدھے طور پر راہل گاندھی کے پاس ہے باقی چالیس فیصلی سددو کے پاس ہے ویسے سددو بھی راہل گاندھی کے بھروسے پنجاب کانگریس کے ادھیکش بنے ہیں تو اس طرح پنجاب کانگریس کی سو فیصلی طاقت راہل گاندھی کے پاس ہوئے اور ایک تصویر کے ذریعے پنجاب میں ہوئے بدلاو کو بھی سمجھئے سددو کے پردیش ادھیکش بننے کے ساتھ ہی راہل گاندھی کا قد بڑا ہے وہیں کیپٹن کا قد گھٹا ہے لیکن سددو کا قد ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا جن کچھ راجوں میں کانگریس کی اپنی سرکار ہے اس میں پنجاب پرمک ہے پنجاب کے راجنیتک حالات ایسے ہیں کہ کیپٹن کے نیترتو میں کانگریس مضبوط دکھ رہی تھی پھر کانگریس آلہ کمان نے کیپٹن کی مرضی کے خلاف صددو کو کیوں پردیش ادھیکش بنایا اس کی وجہ ہے تقرار کیپٹن کی کانگریس آلہ کمان سے پرانی تقرار رہی ہے انیس سو چوراسی میں سونڈ مندر پر سینہ کے ایکشن کے بعد کانگریس سے انہوں نے استیفہ دیا تھا دوہزار سولہ میں سرجیکل اسٹرائک کو لے کر بھی موڈی سرکار کے خلاف کیپٹن کا رکھ نرم تھا رام مندر کے مدے کو لے کر کیپٹن کا رکھ پارٹی لائن سے الگ رہا ہے ویکسینیشن پر کانگریس کے رکھ سے الگ موڈی سرکار کی کیپٹن نے تاریف کی یعنی کئی اہم مددوں پر کیپٹن کا رکھ پارٹی آلہ کمان کے رکھ سے الگ رہا اور یہی وجہ ہے کہ کیپٹن کانگریس آلہ کمان کی آنکھوں میں کھٹک رہے تھے راہل گاندی نے این چناؤں سے پہلے کیپٹن کا قط چھوٹا کیا لیکن کیپٹن اتنے مضبوط نیتہ ہیں کہ انہیں پوری طرح اگنور کرنا کانگریس کے لیے ممکن نہیں ہے آپ کو کیپٹن کی طاقت بتا دیتے ہیں دوہزار دو میں کیپٹن کے نترت میں کانگریس نے پنجاب ویدھان سبا چناؤں میں جیت حاصل کی دوہزار سترہ میں کیپٹن کے نترت میں پنجاب میں کل ایک سو سترہ میں سے کانگریس کے پاس ستتر سیٹے آئیں دوہزار انیس کے موڈی لہر کے باوجود کیپٹن کے نترت میں پنجاب میں کانگریس نے تیرہ میں سے آٹھ لوگ سبا سیٹوں پر جیت حاصل کی دوہزار اکیس میں ہوئے پنجاب میں نکائے چناؤں میں کانگریس کو شاندار جیت ملی تو اکثر ایسا ہوا ہے کہ جب بھی پردیش میں کوئی نتا مضبوط ہوا کانگریس آلہ کمان کی اس سے نہیں بنی نتیجہ یہ ہوا کہ جنادھار والے کئی نیتا کانگریس سے الگ ہوتے گئے خاص طور سے راججوں میں جنادھار والے نیتاؤں سے الگ ہونے سے کانگریس کافی کمزور بھی ہوئی یا کہہ سکتے ہیں اس راججے میں ہاشیے پر چلی گئی اور اسے ہم آپ کو پورے اتحاس میں جو ہوا اس کے ذریعے سمجھاتے ہیں شرطوان نے 1999 میں کانگریس چھوڑ کر NCP بنائی اس کے بعد کانگریس مہاراشت میں اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو پائی کانگریس نے NCP کے ساتھ گھڑ بندن سرکار بنائی مہاراشت میں ہوئے ویدان سبا چناؤں میں کانگریس 147 سیٹ پر چناؤں لڑی اور صرف 44 سیٹیں جیتی 2014 میں کانگریس نے مہاراشت میں اکیلے 287 سیٹوں پر چناؤں لڑا تھا لیکن جیت صرف 42 سیٹوں پر مل پائی تھی آندھ پردیش کی بات کر لیں تو آندھ پردیش سی ایم کی کرسی نہیں ملنے سے ناراض جگن موہن نے 2011 میں اپنی پارٹی بنائی کبھی آندھ میں ستہ میں رہی کانگریس کو 2019 ویدان سبا چناؤں میں ایک بھی سیٹ نہیں ملی 2014 ویدان سبا چناؤں میں بھی کانگریس صوبے کی 286 سیٹوں پر چناؤں لڑی لیکن محض 21 سیٹوں پر ہی جیت پائی اور اب پششی منگال کی کہانی بھی سن لیجے ممتہ بنر جی نے کانگریس سے الگ ہو کر 1997 میں ٹی ایم سی بنائی 2021 ویدان سبا چناؤں میں کانگریس کو پششی منگال میں ایک بھی سیٹ نہیں ملی 2016 ویدان سبا چناؤں میں کانگریس 92 سیٹوں پر چناؤں لڑی لیکن 44 سیٹیں ہی جیت پائی اور اب اسام کا کہ سب ہی آپ کو بتاتے چلتے ہیں اسام کے موجودہ سی ایم ہمنتب اسل سرما نے 2015 میں کانگریس چھوڑ کر بی جے پی جوائن کیا اسام میں 2016 میں کانگریس 122 سیٹوں پر چناؤں لڑی اور محض 26 سیٹیں جیت پائی 2021 میں اسام میں کانگریس پہ 95 سیٹوں پر چناؤں لڑی اور محض 29 سیٹیں جیتی یہ کانگریس کی ٹریجڈی ہے کہ پردیش کے طاقتور نیتاؤں نے جب کبھی آلہ کمان کے فیصلے کا ویروت کیا انہیں پارٹی سے الگ ہونا پڑا اور یہ الگاؤو کانگریس کو اتنا بھاری پڑا کہ کبھی پورے ملک پر راج کرنے والی کانگریس آج محض چند راجیوں تک سمٹ کر رہ گئی پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر